نمسکار میں ہوں پنکچ بھارگف ممبئی میں کرونا کو دیکھتے ہوئے نئے سال سے پہلے بہت سی پابندیاں لگائی جا سکتی ہیں ممبئی میں نائٹ کرفیو کو لے کر بھی لگاتار چرچا چل رہی ہے بی ایم سی نے پچھلے دس دنوں میں کئی نائٹ کلپس پر چھاپا مارا ہے جہاں پچاس لوگوں کو انٹری کی اجازت تھی لیکن وہاں ایک ہزار سے زیادہ لوگ جمع ہوئے تھے ایسے میں ڈر ہے کہ اس طرح کی جگہ ممبئی میں ایک بار پھر کرونا کا سوپر سپریڈر بن سکتا ہے ممبئی میں چکا چوند والیدہ خچا خچ بھرے نائٹ کلپ کی یہ رونہ یہ جھما جھا میوزز یہ پانچ اور چھ دسمبر کی رات ہے لوگر پریل کے اس نائٹ کلپ ایپیٹومی بی ایم سی نے جب آدھی رات کو ریڈ ماری تو پہلے تو اسے روکا گیا کہا گیا اندر کچھ نہیں ہو رہا لیکن جب بی ایم سی کی ٹیم نے سختی نکھائی تو آگے کا نظارہ آپ خود دیکھئے یہ موبائل فون سے بنایا گیا ویڈیو ہے آپ خود اندازہ لگائیے کہ اس نائٹ کلپ کے ہال میں کتنے لوگ موجود ہیں جبکہ کرونا کے دور میں سرکار نے بہت سخت پابندی لگائی ہوئی ہے مومبائی میں کورونا کو دیکھتے ہوئے رات ساڑھے گیارہ بجے کے بعد ریسٹرون پب اور نائٹ کلپ کھولنے پر پابندی ہے جہاں صرف پچاس لوگوں کو انٹری دینے کی ضرورت ہے وہاں سیکڑوں لوگ موجود تھے نہ کوئی ماسک پہنا تھا نہ ہی ایک دوسرے سے دوری بنائے ہوئے تھے یعنی سوشل ڈسٹنسنگ کی دھجیاں اُڑائی جا رہی تھے یہ سب کچھ رات بارہ بجے کے بعد اندھیرے کے بیچ اس نائٹ کلپ کے اندر چل رہا تھا قریب دو ہزار سے زیادہ لوگوں کو انوائٹ کیا گیا تھا جس میں سے سیکڑوں لوگ ایسے تھے جو بغیر ماسک پہنے بغیر سوشل ڈسٹنسنگ کو فالو کرتے ہوئے یہاں پارٹی کر رہے تھے اور ایسے لوگوں کو فائن کیا گیا اس کلپ پر ایف آئی آر بھی درج کی گئی ہے یہاں پہ ہزار سے اوپر لوگ ہم نے خود پکڑے جو بنا ماسک کے رات کو ایک بجے کے آس پاس وہاں پہ سیلیبریٹ کر رہے تھے اور ہمیں کمپلینڈ ملا تھا کہ صبح چار بج تک یہ کھلا رہتا ہے اور وہاں دو دو ہزار لوگ رہتے ہیں ایسا ہی ایک ادھارن بیندرہ میں ملا ہمیں ایسا ہی ادھارن ایک سینٹر گروز میں ملا ہمیں تو ابھی ہم نے ایک ادھارن نرمان کرنے کے لیے جو پیٹوم پر ہم نے افیر درج کیا ہے نائٹ کلپ پر ایف آئی آر کر دی گئی سیکلو لوگوں سے جرمانہ بھی وصول آ گیا لیکن چھ دن بعد کے حالات دیکھئے یعنی گیارہ دسمبر دو ہزار پیس چھ دن ہو چکے ہیں اس ریٹ کو لیکن آج اس کلپ میں دوبارہ پارٹی ہو رہی ہے یہ کلپ واپس شال ہوئے اور اسی کمپاؤنڈ میں ایسے بہت ساری کلپز اور بھی ہیں جہاں پر آج پارٹیز ہو رہی ہیں اب یہ دیکھنا ہوگا کہ بی ایم سی اور ممبئی پولس کتنا کارگر ثابت ہوتی ہے نیم فالو کروانے میں نائٹ کلپ سے ایک طرف مہاراشت سرکار دوسری طرف ممبئی کا پولس پرشاسن اور دوسری طرف بی ایم سی یہ تینوں طاقت ممبئی نائٹ لائف کو کنٹرول کرنے میں ناکام ثابت ہو رہی ہیں یہ تصویریں اس کا ثبوت ہیں لیکن ابھی ممبئی میں قانون نوستہ کو کنٹرول کرنے والی ان تینوں طاقتوں کا ٹیسٹ باقی تھا اور یہ اگلے دو دن بعد ہی پھر سے سپر ایکسپوز ہو گیا یہ ہے تیرہ اور چودہ دسمبر کی تصویریں بی ایم سی کی سخت چیتاونی کے باوجود کئی سارے نائٹ کلپ کے مالکوں کی آپ ہمت دیکھئے کہ وہ ابھی بھی ہر رات کو سیکڑوں لوگوں کو اپنے کلپ میں اکھٹا ہونے کی اجاجت دے رہے ہیں اور اسی لئے بی ایم سی نے اب صاف کہہ دیا ہے کہ جو جو نائٹ کلپ اور پب اس طرح سے سرے آم کورونا گائیڈ لائنز کا اُلنگن کریں گے ان کے نہ صرف لائسنس رد کیے جائیں گے بلکہ ان کے اوپر کانون کی سخت دھاراؤں کے تحت ماملے بھی درچ کیے جائیں گے مومبئی کے الگ الگ علاقوں کے الگ الگ نائٹ کلپ میں آپ کو ایسا ہی نظارہ دیکھنے کو ملے گا جیسا اس وقت لوگ پرل کے کملا ملز کمپاؤنڈ کے اس نائٹ کلپ کے باہر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سب ہی انگسٹرز اس وقت اپنی انٹری کا انتظار کر رہے ہیں اب یہ کورونا کا کتنا بڑا کیریئر بن سکتے ہیں یہ آپ خود چود سکتے ہیں کورونا والے آرڈر کو لاغو کرانے میں فیلد ثابت ہو رہی بی ایم سی اور مومبئی پولس کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس نائٹ کلپ کو کیسے کابو میں کیا جائے ہم نے ہمارے ہر ایک وارڈ میں ہم نے دو دو تیم بنائی ہیں اور ان کو یہ ہدایت دی ہے کہ آپ کے ایریا میں جو بھی ریسٹارنٹ ہے جو بھی پرب ہے جو بھی نائٹ کلپ ہے وہاں پہ وزیٹ کرو سرپرائز وزیٹ کرو اور جو بھی کوئی اگر اولنگن کرتے پایا جاتا ہے ماسٹ نہیں لگا کے بیٹھا ہے یا سوشل ڈسنگ نہیں پالن کرتا ہے تو اس پہ کاروے کی جائے مومبئی واقعی اس وقت بہت بڑے خطرے سے روج رہی ہے مومبئی اب بھی کورونا کا ایپی سینٹر بنی ہوئی ہے اب تک قریب تین لاکھ کیس مومبئی میں آ چکے ہیں قریب گیارہ ہزار لوگوں کی صرف مومبئی میں موت ہوئی ہے روزانہ سیکڑوں کیس آ رہے ہیں اب بھی بڑی تعداد میں روز لوگوں کی جان جا رہی ہے ایسے میں نائٹ کلپ کورونا کے سپر سپریڈر بن سکتے ہیں یہ بات بی ایم سی بھی جانتی ہے یہ سپر سپریڈرز ہیں اگر ان کو ہم نے کنٹرول نہیں کیا تو پھر حالت بگڑ سکتی ہے تو اس کی مدہ نظر ہم نے کورمنٹ کو رکویسٹ کیا ہے کہ ہم یہ اگر یہ حالت نہیں سدھے گی اور لوگ ایسے ہی بہیو کرتے رہیں گے تو آگے کرسیمس بھی آ رہا ہے نیوئر بھی آ رہا ہے اگر لوگ ایسے ہی بہیو کریں گے اور بمبئی کا حالت خراب انہیں کی جو ایک پاسبیلٹی ہم نکار نہیں سکتے تو نشت طور سے نائٹ کرفیو کا وچار کرنا پڑے گا بی ایم سی نائٹ کرفیو کی بات کر رہی ہے اور اس نے مہاراشت سرکار کو اس بارے میں جانکاری بھی دے دی ہے اگر ممبئی میں کورونا کو لے کر کیس کی تعداد بڑی تو ایسے کئی قدم اٹھائے جانے چاہیے لیکن سوال ہے کہ جو نیم سب کی آنکھوں کے سامنے توڑے جا رہے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے نیم توڑنے والے نائٹ کلپز کے خلاف بی ایم سی کی سکتی کے بعد ایک نیا پولٹیکل وار بھی شروع ہو گیا ہے راج نتک اٹھا پٹک شروع ہو گئی ہے ایک طرف بی جے پی آروپ لگا رہی ہے کہ ممبئی کی نائٹ لائف کو بڑھاوا دینے والے شیف سینا نیتا عادت تھاک رہی ہیں تو ایسے میں اسی نائٹ لائف پر حملہ کرنے کا کیا فائدہ وہیں شیف سینا کا یہ کہنا ہے کہ بی جے پی ہر بات کا مدہ بنانے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتی ہے ظاہر سی بات ہے کہ کرنا کال میں اس طریقے کی لاپروہی برداشت نہیں کی جانی چاہیے اور نیو موقع سکتی سے پالن ہونا چاہیے ممبئی میں دس دنوں میں تین تین چھاپے پڑھنے کے باوجود نائٹ کلپ باز نہیں آ رہے ہیں اس کے معنی حساب ہے نہ ہی نائٹ کلپ سرکار کی کارروائی سے ڈر رہے ہیں نہ ہی لوگ سرکار کی طرف سمیلی ٹھیل کی عزت کر رہے ہیں کوئی اگر بار بار اگر وہ گلتیا دور آتا ہے تو اس میں یہ افیر داخل کرنے کا بھی ہم نے پراؤدان رکھا ہے اور یہ بھی ہم ضرور ویچار کریں گے کہ اس میں اس کا لائسنس بھی کینسل ہو ابھی ہم نے اس میں 20 طریق تک ہم اس میں واش کریں گے ہمارے کئیسے کیسز بڑھ رہی ہیں کم ہو رہی ہیں اور 20 طریق کے بعد میں اس پہ ہم ایک نیا ایس اوپیہ کا ضرورت رہی ممبئی کی نائٹ لائف پورے دیش میں مشہور ہے لیکن کرونا ویکسین کے آنے تک جب پورا دیش چھوٹی بڑی پابندیوں کے دور سے گزر رہا ہے ایسے میں یہ نائٹ کلپ خاموشی سے دروازہ بند کر کے اندر کورونا کے سنکرمن کو دعوت دے رہی ہیں مہاراشت کی کورونا ریپورٹ دیکھئے مہاراشت میں کورونا کے کیس 19 لاکھ تک جا پہنچیں اور 40 ہزار سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے قریب 75 ہزار ایکٹیف کیس ہیں مہاری کانون کا اولنگن کرنے والے نائٹ کلپس اور پپ کے خلاف بی ام سی نے مورچہ کھول دیا ہے پچھلے دو ہفتوں میں بی ام سی نے تین بڑی کاروائی کی ہے اس کے ساتھی میں ہر وارڈ میں بی ام سی نے دو ٹیمیں بنائی ہیں جن کا کام ہے ان کے وارڈ کے حد میں آنے والے نائٹ کلپس اور پپ پر سرپرائز وزٹ کرنا اور اگر کوئی پپ یا نائٹ کلپ نیموں کا اولنگن کرتا ہوا پایا جاتا ہے تو اس پر کڑی کاروائی کرنا بی ام سی کا کہنا ہے کہ ان نائٹ کلپس کے ذریعے سوپر سٹریڈر پھر ایک بار ایکٹیو ہو رہے ہیں اور اسی لئے ان پر کاروائی کرنا بہت ضروری ہے اب ویمان کے ذریعے ممبائی آنے والے لوگوں کے آٹی پی سی آٹی سٹ کرائے جا رہے ہیں یا تو یاتریوں کو آنے سے بہتر گھنٹے پہلے خود یہ ٹیسٹ کرانا ہوا یا پھر ممبائی پہنچنے پر سرکار یہ ٹیسٹ کرے گی اور اس کے پیسے بھی یاتریوں کو ہی چکانے پڑیں گے بی ام سی نے یہ بھی صاف کہہ دیا ہے کہ ان سب کے باوجود اگر ابھی بھی لوگ نہیں سمجھے اور اسی طرح سے نائٹ کلپس اور پپ میں لوگوں کی بھیڑ ہوتی رہی تو آنے والے کرسماس کی پارٹی اور نیوئیئر سیلیبریشن کو لے کر انہیں کڑے قدم اٹھانے پڑ سکتے ہیں کورونا کی ویکسین کا انتظار ہو رہا ہے اور دسمبر کا مہینہ اس وائرس کے خلاف ٹرننگ پوائنٹ بن سکتا ہے پہلے ہی یہ مہماری دنیا کا بہت بڑا نقصان کر چکی ہے دنیا بھر میں کورونا کے کیس سوا سات کروڑ ہو چکے ہیں قریب پونے دو کروڑ کیس کے ساتھ امریکہ پہلے نمبر پر ہے بھارت میں بھی کیس ایک کروڑ کی طرف پڑ رہے ہیں جبکہ برازیل میں کورونا کے کیس ستر لاکھ تک پہنچ چکے ہیں اچھی بات یہ ہے کہ بھارت میں ایک ٹف کیس کم ہو رہی ہے اور اگر جلد ویکسین بھارت آئی تو کورونا کو جلد ختم کیا جا سکتا ہے لیکن دلی اور ممبئی جیسی گھنی آبادی والے شہر جہاں کورونا سے بہت بڑا نقصان ہوا ہے وہاں لوگوں کو احتیاء برد نہ ہوگا